فیصلہ باد کا سانحہ پورا میڈیا اس کا ذمہ دار ہے پوری لبرل مافیا اور مومبتی مافیا کی آنٹیاں عورت کارڈ کھیلنے والی آج معذرت کریں آج پورا میڈیا معذرت کریں آپ نے کسی کو مجرم کہا اور آپ نے اپنے الزام میں یقین کر لیا آپ تو پھر منافق ہیں ہمیں یہ سبق بڑھاتے ہیں کسی کو ملزم کہہ کے اس الزام پہ حتمی رائے نہ بنائی جائے وہ ویڈیوز آگئی وہ شریف بچارے لوگوں کو جن کے جو مظلوم ہیں جن کی چوری بھی جن سے مال لٹا گیا انہی کے حلام مقدمے درج ہو گئے اس لبرل مافیا اور فکری نظری محالفوں کی وجہ سے کہ یہی عورت کارڈ عورت کارڈ پتا چلا وہ ایک کریمنل اور عادی گروہ ہے جس نے کپڑے بھی خود پھاڑے اور الزام ان پہ لگا دیا چوری بھی خود کی الزام ان پہ لگا دیا یہ جو پاکستان کے فکری اور نظری محالف ہیں یہ پاکستان کو ایک جہنم نظیر معاشرے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں ہم مانتے ہیں معاشرہ ابتر ہے معاشرہ ابتری کی طرف جا رہا ہے یہ بھی مانتے ہیں قرار ہے لیکن اللہ کی قسم پاکستان کا معاشرہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے جتنا یہ موبتی مافیا کی آنٹیوں نے یہ آٹھ مارچ والیوں نے آئیشہ کرم کیس میں پیش کیا اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے اور اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے جو سانحہ فیصل آباد کے موقع کے اوپر پاکستان کی بلدی یہ ہر وقت پاکستان کے حلا کوئی واقعہ آ جائے یہ جی عورتوں کے کپڑے پھار دیئے یہ کر دیا وہ کھڑ دیا معاشرہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے ہاں ابتر صورتحال ہے لیکن ان کو بھی خوش کا نہ ہن لینا چاہیے اور ان کو بھی یہ جو حد دلائل دیتے ہیں کہ ملزم کو صفائی کا حق ہے ان کو اپنے گرفتار بھی کروا دیا حوالات میں بھی بھنکوا دیا ان کے حلا پرچے بھی ہو گئے بعد میں میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ ویڈیو کیمرہ بھی ایک نعمت ثابت ہو گیا بچاروں نے نہ لگایا تو کسی نے یقین کرنا تھا کہ انہوں نے نہیں پھاڑے ہم نے کہنا تھا انہوں نے نہیں پھاڑے ہیں